دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو اور ہردک پانڈیا کو سب سے خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چوتھ ہے ٹی ٹوئنٹی کے سپر اوبر میں ہوا ایسا ڈراما کی ٹوٹا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے سترہ سالوں کے تحاس انتیم گیند پر جیت کے لئے چاہیتے چھائرن نہیں دکھا پائے سوری اچھمتکار ہار گئی تھی ٹیم انڈیا لیکن پھر پلٹی بھارت کے قسمت اور اس آخری گیند پر کچھ ایسا ہو گیا جس نے ویسٹ انڈیز تو کیا پوری دنیا کو حیران کرکر رکھ دیا تو آخر کیسے ہار کے باوجود ٹیم انڈیا کی جھولی میں آیا چوتھا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ سپر اوبر کے زبردست گماسان میں کیسے رومانچ نے اپنی ساری حدوں کو پار کر دیا کروڑو فینس کے دلوں کو دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے سپر اوبر کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے زوریا تلاک اور ہاردک میں کون ہے سب سے خطانات بلے باج ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو فلورڈیا کے میدان پر چوتھے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں گیند اور بلے کے بیچ ایک بار پھر ہمیں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی جہاں بھارت کو بلے باجی کرنے کا موقع ملا تھا اور اس بار بھی تلک ورمہ کا بلہ خوب گر جا گل کے باوان اور تلک کے پیسہ ٹرنوں کی بدولار ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں ایک سو چھانے ورن بنائے تھے اس لقش کا پیچھا کرنے اتری ویسٹ انڈیز کو بھارتی گین باجوں نے شروعات میں ہی تحس نحس کر دیا ان کے کیول پچ پر رنوں پر ٹاپ چار بلے باج پر ویلن میں تھے لیکن اس کے بعد شاندار فارم میں چل رہا ہے نکولاس پورن نے ماتر انٹھاون گیندوں پر شرطک ٹھوک کر اپنی ٹیم کی مقابلے میں واپسی کروائی اور مائچ انٹیم اوور میں پہنچا دیا جہاں عرشدیب سنگھ پاری کا آخری اوور لے کر آئے تھے انٹیم گیند پر ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے پانچ اوور نو کی درکار تھی آر یا پار کا مقابلہ ہو چکا تھا یا کہہ پانا بہت مشکل تھا کہ کونسی ٹیم باجی ماننے والی ہے حالانکہ عرشدیب سنگھ نے اس پر ایک زبردست یار کو ڈالی لیکن قسمت پورن کے ساتھ تھی وہاں گید ان کے بلے کا باہری کنارے لے کر ویگٹ کیپر کو چھکاتے ہوئے چوکے کے لیے چلی گئی جس کارید یہ مقابلہ ڈروپ پر سماتھ ہو چکا تھا دیکھ کر کے تو کروڑوں درشکوں کی دھڑکہ نے بڑھ گئی لیکن ان سب کے باوجود ابھی چیمپئن نہیں مل پائے تھا ایسے میں چیمپئن کی تلاش کرنے کے لیے ایک سوپر اومر کرانے کا فیصلہ لیا گیا جس میں ویسٹ انڈیز کو بلے باجی کا موقع ملا جی ہاں دوستو ویسٹ انڈیز کے لیے بلے باجی کرنے آئے نیکول اسپورن کے ساتھ کائل مایرز انہیں گینباجی کر رہے تھے بھائے ہاتھ کے دھاکڑ کھلاڑی عرشدیب سنگھ لیکن دوستو اس گینباج کا آج دن بہت خراب تھا جی ہاں عرشدیب کی شروعاتی تین گیندوں پر ہی پوراں نے دو خطرناک چھکے اور ایک چوکہ لگا دیا ان کی بلے باجی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مقابلہ ہم سے بہت دور جا سکتا ہے کیونکہ تین گیندوں میں ہی انہوں نے کورس لے کر میڈ آن اور پوائنٹ کا ایری اکشان مارا تھا لیکن تب ہی عرشدیب نے دکھایا اپنے جلوہ اور ایسی خطرناک گین ڈالی کی پوراں چاروں کھانے چت ہو گئے اور اس سے پہلے کی بہت کچھ سمجھ پاتے عرشدیب کی گیند نے ان کے تینوں ویکٹ ہکار دیے بلے باج کے ساتھ ساتھ پورے ویشت انڈیز کے ہوش اڑ گئے کیونکہ عرشدیب نے ان کا سب سے بڑا بلے باج چلتا کر دیا لیکن ان کی آخری گین پر ہٹ مائر نے ایک ایسا چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو اسکورب 21 رنوں تک پہنچا دیا اب بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے بنانے تھے 22 رن جو اتنے آسان نہیں ہونے والے تھے دوستو ویشت انڈیز کے خراری کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی سے مائچ جیت گئے ہیں ان کا کانفیڈنس دیکھتے ہی بنتا تھا لیکن ان سبھی کے چہرے کی ہوائی ہے تب اڑ گئی جب انہوں نے اس لکش کو چیز کرنے کے لیے اتنی سپرسٹار تلک ورما اور سوریہ کی جوڑی کو دیکھا انسا بھی کری ایکشن دیکھنے لائک تھا کیونکہ بھارت کے دو سب سے خطرناک ٹی ٹوئنٹی بلے باج میدان پر جھنڈا گاڑنے کے لیے قدم رکھ چکے تھے دوستو ان دونوں کے سامنے گنباجی کرنے آئے تھے ربطار کے سوداگر علجاری جوزب انہوں نے پہلی گین اتنی خطرناک ڈالی کی تلک ورما تو ہر دیکھ ہکے بھکے رہ گئے فینس کی سانسے اوپر نیچے ہونے لگی کیونکہ اب پانچ گیندوں پر بائیس رنچائی تھے اب بلہ چلانے کلابہ کوئی بھیوکل موجود نہیں تھا اور ایسا ہی کچھ ہوا جہاں جوزب کے اگلی دو گیندوں پر تلک نے میدان کو چیرتے ہوئے ایک خطرناک چوکہ اور ایک توفانی چکہ لگا دیا یا کوئی سادھائن شکر نہیں تھا ان کے گونس سے پورا سٹیڈیم دھیل اٹھا تلک ورما نے ایک بار پھر سے اپنے بللے سے پورے میچ کا پانسہ ہی پلٹ دیا وہ بہت خونکار اوتار میں نظر آ رہے تھے حالکہ اوبر کی چوتھی گین پر وکی والے ایک رن لے پاتے ہیں اب بھارتی ٹیم کو جید دلانے کا پورا دارومدار تھا ٹی ٹونٹی کے کنگ سوریا پر آخری دو گیندوں پر چاہی تھے گیارہ رن پر دوستو بھارتی فینس خوشی سے اس پل جھوم اٹھے جب گین باجو کی گھاتک یارکر کو سوریا نے دو کا دماغے نکل کر اپنے کرشمائی انداز سے ایک سو ایک میٹر دور بھیج دیا اس شکوں کو دیکھنے والے ہر کسی کا موک کھولا کھولا رہ گیا تو دوسرے چور پر کھڑی تلک ورما بھی بیہت حیران رہ گیا دوستو مقابلہ اچانک بھارتی ٹیم کے طرف جھگ گیا کیونکہ سوریا کے بلے کی گونج نے ویسٹ انڈیز کو سہما دیا تھا اب انتیم گیند پر پانچ رنچ آئی تھے ایسا لگا کہ سوریا ہمیں جیت دلا دیں گے لیکن اس آخری گیند پر کچھ ایسا ڈراما ہوا جو شاید کرکٹ اتحاس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا جی ہاں آپ کو بتا دیل جاری جوزب کی سلور بال پر سوریا تو پوری طرح سے بیٹھ ہو ساتے ہیں اور اس انتیم گیند پر بڑا شاٹ کھلے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں ویسٹ انڈیز تو جیت کا جشن منانے لگی کیونکہ یہ مقابلہ ان کی جھولی میں چلا گیا لیکن تبھی ایک بہت بڑے چمتکار ہوتا ہے امپائر نے پیچھے سے نو بال کا اشارہ کیا اور نیراش 140 کروڑ بھارتیوں فینس میں جوش کی ایک نئی لائر دوڑا گئی جی ہاں دوستو ویسٹ انڈیز کے کھلاری اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں کر پا رہے تھے وہ تو امپائر سے بیوات کرنے پر اتارو ہو گئے لیکن ٹیم انڈیا کو ایک جیو اندال ملا تھا جہاں اب آخری بال پر ہمیں جیت کے لئے پانچ ارن چاہیے تھے بس اندار اتنا تھا کہ اس بار سوریا کے آنکھوں میں انگار تھے وگن باج کو بخشنے کے مور میں بلکل نہیں تھے بس پھر کیا تھا جیسے ہی جوزے اپنے آخری گین ڈالی سوریا نے اپنے انداج میں اس وکٹ کے پیچھے اتنا خوبصورت انداج میں کھیل دیا کہ وہ گین تارو منڈل کو چھوٹے ہوئے باونڈری پار نبی میٹر دور جا کر گری اور ان کے کرشمائی چھکے کے بدولت ایک بیہدی الگ انداج میں ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو اپنے نام کر کے سیریز کو دو دو سے برابری پلا کر کھڑا کر دیا تھا کوئی اپنے آنکھوں پر بھروس ہے نہیں کر پایا کیونکہ یہ اتحاس میں پہلی بار تھا جب آخری گین ڈالی ہونے کے بعد بھی چھکے کے بدولت کسی ٹیم نے میک زیتا ہو یہ مہا مقابلہ اتحاس کے پنوں میں درست کر آئے گیا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کون مارے گا پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹے سیریز میں باجی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات